وہ پاکستان کے ہی رہنے والے ہیں پاکستان ہی ان کا گھر ہے اور پاکستان کے لیے انہوں نے جیسے پوری زندگی اپنی وقف کر دی ہو ایسے ہی ایک ڈپلومیٹ بڑے پیاری شخصیت کے مالک میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کانسل جنرل آف یو ای ایمبیسی ہز ایکسلنسی بکیت اتیق الرومیتی صاحب سر تھانکیو سو وری مک فر گیونگ اس یور پریشیس ٹائم آپ کے تعرف میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے فیملی بھی ہے پاکستان میں اور پاکستان میں بیس سال سے زائد آپ کی سرویسز آ چکی ہے اور سیلاب کی صورتحال میں جس طریقے سے امدادی کائروائیاں اس وقت جاری ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے راشن، ٹینک، سامان، مچھردانی تمام تر چیزیں پروائیڈ کرنا یقیناً ان کی ذمہ داری نہیں تھی جس جذبے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جتنا ان کو سلام پیش کیا جائے کم ہے یقیناً ڈیٹیلز ہم ان سے جانیں گے آپ بتائیے آپ گئے ماشاءاللہ سے آپ اردوی بڑی خوبصورت بولتے ہیں آپ گئے اپنے سیلاب کی صورتحال دیکھی ریلیف ورک کیا اور مزید کتنا ہونا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کو شکریہ دے رہا جو موقع دیا خاص طور بے سلاب ذاتگان کا بارے میں اور جو مشکل گری گزار رہے خاص طور بے بلوچستان اور سند جزدن یہاں سلاب شروعاتا آپ کو بتنب میڈیا کا ذریعہ میں اور سوشل میڈیا کا ذریعہ میں ہمارا گبرمنت اور بالخصوص ہمارا عزت ماب صدر افیوئی شیخ محمد بن زائدہ النہیان اور ان کی نائب صدر عزت ماب شیخ محمد بن راشد المکتوم ان کی ہدایت بے ہم لوگون فوراً ابنی تیمے یہ خاص طور بے سند میں اور بلوچستان میں اور چی تاریخ ہم لوگونے سند میں بلوچستان میں چی اوگست میں ہم لوگونے شروع کیا اور چی تاریخ مہتوں میں جو محتاج لوگ جو ذریعہ میں کوئی مختلف جاگو میں شروع میں تورا تکلیف ہوتا ہم لوگکا اب کوبارتانا لوگستک میں روود اور بریج توتے وتے اور کافی تایم مطلب پونچنے کے لئے لیکن ہمارا جو تیمیں آئی ہیں اب یوئی سے خاص طور بہلال احمر اور شیخ خلیفہ فاندیشن شیخ زائد فاندیشن شیخ محمد دن راج ہمیتریشن اور شارجہ فاندیشن کافی محنت کی ہے اور واقعی ہے مطلب اگر میں آپ کو بولوں گا نا چوبیس گھنٹے تونٹی سفن دیز دے ان نائت تیمیں کام کر رہی ہے اور تب پوتج بھی میں دیکھ ان لوگوں کو ساتھ فلوپ کر رہا تھا رات کو کبھی دو بجے ایک بجے تنت لگا رہے ہیں ان کو وہ جو سامنے مناظر آ رہے تھے وہ خوفناک مناظر ہے بچے چوتے ہیں مطلب سمجھو کوئی دو ماہ کا کوئی پانچ دن کا کوئی اس طرح اور بزرگ لوگ ہیں اور آپ کو پتہ نا یہ جو بڑے عمر کے لوگ بزرگ لوگ عورت ہے یا مرد ان کی غزائی کیا جو کمیت ہے وہ ان کی ایمیون بھی کم ہو گئی جو دکتروں کا ریپورٹ ادھر فیلڈ میں ہیں ظاہر تو بیماری کا شکار بھی میڈیکل کم شروع کیا سند میں تندو جام، تندو لیار، میربور خاص اور سکر، خیرپور اور دادو کا طرف سے بھی اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارا تیمیں مختلف علاقوں مطلب ہم لوگ انہیں چار تیمیں بنا دیتے جا کہ ہم لوگ ٹائم سیف کرنا ہے اور الحمدللہ کافی جگہوں میں ہم لوگوں نے مختلف میں اگر بولوں گو نا ستر ہزار تینٹ ہم لوگوں نے لگا چکے ستر ہزار تینٹ لگا چکے سرمیتیس سیب سٹارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شروع سے کام کریں جیسے ہی سلاب آیا تھا اور سٹارٹ میں تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ راستے موتل ہوئے تھے آپ پہنچ نہیں سکتے تھے ان جگہوں پر لیکن آپ نے کوئی سپیشل گاڑیوں کا انتظام کیا تھا جس کے تلوہ آپ لوگ پہنچ رہے تھے تو وہ کس طرح سے کیا آپ پہنچ رہے تھے آپ کو بتانا کچھ ہمارا رویل فیمیلیکن کی اوفیس پاکستانی کافی زمانے سے ان کی ہم لوگوں نے ریکوشت کیا دوبائی ہاؤس میں اور وہ ابو ناشیخ محمد بر راشد کا انسٹرکشن میں ان کی خاص طور بھی بلوچستان میں ان کی ہوی گاریاں جو مطلب ہم لوگوں نے کافی سہولیت ملا اور تائم بھی سیف ہوا اس طرح رستے میں وہ گاریاں گزر سکتے جو نورمل گاری یا نورمل لوجستک کے لیے بہت مشکل گزرنا یہ بتائی ایکسلنسی کہ صرف ریلیف ورک ہے یا ریہابلیٹیشن بھی کریں نہیں ریہابلیٹیشن بھی ہے تیمیں بھی آئے حلال احمر کا اور ہمارا امبسیڈر بھی آیا ہم لوگوں نے چیف منسٹر سندھ سے ملغات ہوا تھا اور کچھ منسٹر بلوجستان سے بھی میتنگ ہوا ان کے ساتھ اور ان کی سارا ریپورٹ لے کے اور ہلی کے ساتھ ہم نے پورا سندھ بھی وزید کیا دادو کا طرف اور جام شورو آپ کے اور میربور خاص دیگری اور مہمانوں نے جو دیکھ کے وہ واقعی پریشان ہو اس وزید کا ہمارے لیے بہت کامیابی تھا کہ ہمارا امبسیڈر ساب بھی ساتھ تھا اور ہمارا اعلیٰ ادران یوئی کا ترسل جائے تھے وہ پریشان ہو کے دیکھ کے واقعی وہ سلاب نہیں تھا سمندر تھا نظر آ رہا میرے اکسلنسی آپ صرف سلاب میں کام نہیں کرتے ہیں میں کافی وقت سے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ جب سلاب نہیں بھی تھا تب بھی آپ اپنا ہمیشہ سے راشن تقسیم کرنا اور کوپیٹ سوشل رسپونسپلیٹی کے تحت آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے آپ کو بتا میں جب پاکستان میں شروع آیا تھا سنت دو ہزار میں میں امارا جو یوئی کا بانی ہے شیخ زائد اللہ جنت نصیب دے میں انہی کا اوفس میں کام کر رہا تھا اور ان کے اوفس میں پورا پاکستان میں ان کی کافی خدمات ہیں رمضان کمینے میں مشکلگری میں ان کی کافی سکولز ہسپیٹرز میں اسی ویل فیر کے اندر کام کرتا تھا شیخ خلیفہ بن زائد وہ بھی اللہ جنت نصیب دے وہ بھی انہی کا والد صاحب کا اسطب میں تھا اگر آپ مد نظر دیکھ کے جو یوئی کا جو جوانوں نے آپ نے شاید دیکھا ابو ضبی ایکسپو میں ایکزیبیشن سنتر میں دوبائی ایکسپو میں شارجہ ایکسپو میں کس طرح آپ اپنا پاکستانیوں کے لیے جذبے ظاہر کیے جو ان کی سارا سامان پاکنگ کرنا اور فیلن تیر صرف یوئی کا نہیں مختلف ممالک کے لوگ بیٹے کیوں آپ کو بتانا ہم لوگ خاص طور پر ہمارا گورنمنٹ کے ان کی جو سوچ توجہ ہے بنیاد رکھنا ضروری ہے ہم لوگوں نے جو بنیاد لیا تھا وہ مرہوم شیخ زائد ہم لوگ کے اندر وہ چیز بلد کیا تھا ساتھی دینے ہلپ کرنا اور کسی طرح اور خاص طور پر پاکستان آپ کو پاکستان ہم لوگ کے لیے پاکستانے کو بہت سپورٹ بھی کرتے تھے یہ میرا ایک قیشن نیکس ہونے سر آپ سے ریلیشنشپ بیٹوین یو اے ای این پاکستان یہ کوئی دو ملکوں کی ریلیشنشپ مجھے نہیں لگتی یہ تو آپ آپ کو بتانا جو بانینی شیخ زائد نے جو بنیاد رکھا ہوا وہ میں سمجھ رہا ہم لوگ اور آپ لوگ پورا دنیا کے لیے ایک مثال ہے پاکستان جو ان کی دوستی ہے یا ان کی ریلیشنشپ یا ان کی سمجھو رشتہ ہے وہ ہے وہ جو آپ سمجھتا رہا بائی بائی ہوتا ہے بین بین ہوتا ہے فیملی فیملی ہوتا ہے آپ کو بتانا کافی پاکستانی ادھر بھی رہ رہے ہیں ہم لوگ 1.6 1.7 پاکستانی لوگ یو ای میں رہتے ہیں اور ہم لوگ کے لیے وہ بہت بڑے ویلیو ہے ہم لوگ ان کی خدمات شروع سے جو ہم لوگ یو ای کے ساتھ دیے اور ابھی بھی دے رہے ہیں میرا یہاں پہ ایک سوال ہوگا اچھا رمینتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گے آپ سے کہ ہمارے ابھی پرائم نیسٹر صاحب بھی گئے تھے یو این کے اجلاس میں نے یہ بات مینشن بھی کی کہ جو ہی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یہ بیسکلی ہو رہا ہے کاربن میشن کی وجہ سے اور جو زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو ہم کاربن میشن کا ون پرسن بھی پروڈیوس نہیں کرتے ہیں ہم لیس دین ون پروڈیوس کرتے ہیں لیکن جو محولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے زیادہ اس کے اثرات یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جا سا کہ اس کے اوپر کوئی ہم کیسے کام کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ جو ابھی سلاب آپ کو بتایا پاکستان نے جو اس بار ہوا دو ہزار دس میں میں بھی دو ہزار دس میں بھی شرکت کیا تھا دو ہزار پانچ میں زرزر میں 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 بھی شامل تھا لیکن جو ابھی ہوا نا وہ بہت مشکل ہے میں بورتب صرف پاکستان کا کام نہیں ہے جو اس کو حل کریں پورا دنیا کو ایک سٹپ لینے چاہیے خاص طور پاکستان جو ان کی جیوگرافی کا ان کے پورا ہے اگر آپ اوپر سے دیکھیں سوات سے کراچی تک وہ کافی ان کی مشکل ٹائم گزاریں گے کیوں ان کی آپ کی طرف ایک کچھ ایسا ملکوں جو ان کی اندسٹریل زیادہ ہے وہ انہی کا وجہ جیسے چائنہ ہے دوسرا بھی ملک بھی ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے اثارات بیچ میں آ جائیں گے پاکستان کیا جو ان کی جیوگرافی ان کی بیچ میں ہے جو گر بنے خاص طور پر بھی جو ری ہفتیشن جو ہونا ہے بھی وہ ظاہر زمین سے ابر ہونے چاہیے دیفرنٹلی مطلب کوئی مطلب زمین جب کچھ اس طرح ارگنائزیشن یا اوسیشن یا جو بھی کرنا چاہتے یا گبرمنت کا طرف یا بار ملکوں کا طرف سے وہ یہ ضرور مد نظر ان کی برج ان کی جو دام بننا ہے دام پرپر پانی کا فلو ہونا چاہیے میں نے کچھ دام ایسے دیکھے تھے جو ان کی پانی کا فلو چوتا ہے انہی کا وجہ دام بھی ٹوٹ گئے دام بھی ٹوٹ گئے آپ ماشاءاللہ سے سر ایکسلنسی آپ نے بیس سال سے زیادہ بگ پاکستان کو دیا اپنی زندگی کا that's huge میں نہیں سمجھتا there's any other ڈپلومات in پاکستان اس نے اتنا ٹائم پاکستان کو دیا اوپا جتنا آپ نے دیا ہے آپ نے یقینیل اس پورے ٹینیور میں گرمنٹ اورگنیزیشن انٹرنیشنل اورگنیزیشن اپنے ملکی اورگنیزیشن کے ساتھ کام کیا what would you recommend to پاکستان کہ اگر آپ یہ چیزیں اپنی امپروف کر لیں تو جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دیکھو میں یہ رکوست کروں گا ابھی جو مشکل آیا ہونا پاکستان کو ان کو سب کو قطع ہونے چاہیے میں سب کو ایک ہونے چاہیے بار بار انسان کو ایک نشانیاں ملے گی ان کے کچھ اللہ کا طرف شبیہ ہوتا ہے جو مشکل گریہ بھی پاکستان گزارہ اللہ جانے میں صرف دعا کرتا یقین مانو ہر نماز میں اللہ پاکستان اور پاکستانی عوامت کو عوام کو حفاظت میں رکھے کیوں میں نے خود دیکھ میں نے وزیت کرتا آ رہا ہوں میں ہر دو دن میں اندرونیسن بلوچستان میں خود جاتا ہے اپنے تیمے کو ساتھ چک کر کے اور وزیت بھی کر کے مطلب کام اپنے لیول سے صحیح ہو رہا اور واقعی مستحق افرادوں کو مل رہا کب کو بتا کچھ لوگ ذہن میں بولتے عوام سے نہیں سمال مدر لیکن ہم لوگ نہیں واقعی دیریکٹ دیتے اور خود بھی شامل ہوتے ہم لوگ اور یقین بھی کرتے لیکن میں بولتا جو اس مشکل گری ہے ہم میں بس ریکوست کروں گا پاکستان کو ایک یونین ہونا چاہیے یونینٹیڈ یقین ایکسلنسی بکیت اتھیک الرومیتی صاحب تانکیو سو ویری مچ فور کامنگ آن ہر شو کانسل جنرل فور یو اے ایمبسی اور یقین جو باتیں آپ نے کہیں ہیں اللہ کرے کہ تمام طرح ڈپلومیٹس آپ جیسے ہو جائیں تو میری نظر میں پاکستان کی ننانوے فیصد مسائل منٹو میں حل ہو جائیں گے وردہ ہم بہت مشکور ہیں یو اے ای کے اور آپ کے کہ آپ اس طرح سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ایک از ای برادر ریلیشن شو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تھانکیو سو مچ ہم بہت اور یہ بھی نوٹی جائے وردہ جس کی وجہ سے پاکستان اور یو اے ای کی جو روٹس ہیں وہ آپس سے بڑی ملتی ہیں ہمارے جڑے ملتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو ریلیشن شپ ان دونوں ملکوں کا ہے میں نہیں سمجھنا پاکستان میں دنیا میں کسی اور